مغربی آثرز اب تک سی آئی اے کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہونے لگ چکا تھا سی آئی اے کے انیلسٹس نے اس کے اوپر ایک ریپورٹ بھی مرتب کی اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا سی آئی اے کو دھوکہ دینے کا عمل میں دو سٹیجز تھے پہلے سی آئی اے خود بلیک مارکٹ سے ہتھیار خرید کر پاکستان پہنچاتا تھا دوسرے سٹیج میں پاکستان یہ سارے ہتھیار افغانیوں کو نہیں دیتا تھا اور کافی ہتھیار کراچی ہی رکھ لیے جاتے تھے اس کے بعد کوئی پاکستانی خفیہ ایجنٹ خود کو بلیک مارکٹ ہتھیاروں کا ڈیلر بتا کر سی آئی اے سے رابطہ کرتا تھا اور یہ ہتھیار پھر سے سی آئی اے کو بیچ کر پیسے وصول کر کے پاکستان پہنچوا دیتا تھا یہی کہانی پاکستانی آرمی کے برگیڈیر یوسف بتاتے ہیں جو اس وقت اوجری کیمپ میں تائنات تھے ساتھ ساتھ برگیڈیر یوسف یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس معاملے کا اختتام کیسے ہوا ہوا کچھ ایسا کہ انیس سو اٹھاسی میں ایک آرمز ڈیلر نے بلیک مارکٹ میں سی آئی اے کو تیس ملین گولیاں پچاس سنٹ پر راؤڈ پر بیچی شروع میں سی آئی اے کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آرمز ڈیلر اصل میں پاکستان آرمی کا ہی ایک آدمی ہے سی آئی اے سے ان گولیوں کے افز آٹھ ملین ڈالر تو لے لیے گئے مگر یہ گولیاں الڈی پاکستان میں ہی موجود تھیں پاکستان میں یہ گولیاں اوجری کیمپ آرمز ڈیپو میں پڑی ہوئی تھیں وہاں سے یہ گولیاں نکالی گئیں اور کراچی بھیجوا کر ایک سمندری جہاز پر لوڈ کروا دی گئیں یہ جہاز کراچی سے روانہ ہوا اور دو دن سمندر میں گھوم کر واپس کراچی اتار لیا گیا اس جہاز سے دوبارہ گولیاں اتار کر اوجری کیمپ میں منتقل کر دی گئیں اور اس طرح پاکستان نے سی آئی اے کو ان کی ہی گولیاں دوبارہ بیج کر پیسے حاصل کیے مگر اس دفعہ سی آئی اے کو اس بارے میں مخبری مل گئے سی آئی اے کو اس بات کی بھنک اس وقت پڑی جب انہوں نے دیکھا کہ وہی آرمز ڈیلر جس نے انہیں گولیاں بھیجی ہیں وہ بلیک مارکٹ میں دنیا کے دوسرے ملکوں کو سٹنگر مزائل بھیج رہا ہے یہ سٹنگر مزائل وہی تھے جو امریکہ نے بنا کر پاکستان بھیجے تھے تاکہ یہ آگے افغانیوں کو دے کر رشیہ کے خلاف استعمال کیے جا سکیں خیر جب سی آئی اے کو اندازہ ہوا کہ پاکستان ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے تو فوراں ہی انیس سو اٹھاسی میں امریکہ نے پاکستان کے اوجری عام ڈیپو کا آڈٹ کرنے کا مطالبہ کر لیا اس آڈٹ کے لیے امریکہ نے اپنے انسپیکٹرز پاکستان بھیجوا دیئے تاکہ وہ اوجری کیم جا کر اس کا آڈر کر سکیں لیکن امریکہ کے انسپیکٹرز آنے سے کچھ ہفتے پہلے ہی دس ایپرل انیس سو اٹھاسی کو اوجری کیم میں ایک بڑا دھماکہ ہوا آج راولپنڈی میں فیداباد کے علاقے میں گولہ باروت کے ایک زخیری میں آگ لگنے کے بعد شدید دھماکے ہوئے جن سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر لرز اٹھے اس حادثی میں آخر خبر آنے تک ستر سے زیادہ افراد جانبہ اور ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ زخمی ہو گئی حادثی میں جانبہ ہونے والوں کی یاد میں تین دن تک قومی صدا پر سوگ منائے جائے گا اور ملکی پرجم سرنگو رہے گا نکیجے میں اسلحہ کے زخیرے سے پروفٹ چاروں طرف نیلوں دور تک گرے جتنی پھٹنے اور آگ لگنے سے زیادہ تک کھلی جگہوں پر لوگ ہلاک اور جانبی ہوئے انسلا شروع کر دیا کوٹیوں کے شیچے ٹوٹ چکے سب کچھ کسی کو پیٹ کے ریجرے سے اٹھایا ہے کسی کو کہیں سے لکھا لیا ہے کسی کٹا بہت آلاف بہت آلاف خراب ہیں جب ایام گھر میں بیٹھے اسے ایک دم سے بلاسٹ ہوا ہے یہ دھماکہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس پر پاکستان کا موقف کیا تھا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اپنے لکھا کہ او جی کیمپ اس نے اڑایا گیا کہ وہاں پہ پانچ سو سٹنگر مزائل موجود تھے امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ روس اور غالستان سے ایک طرفہ طور پر نکل جائے گا اور یہ مزائل پاکستان کو مل جائیں گے جس سے برے صغیر میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا کیا یہ حقیقت ہے یہ فگرز آر نت کریکٹ بر دی فیکٹ آف تا مہتر ہے یہ فگر آپ نے دیئے ہیں اور آپ کا مضمون ہے دیفنس جنرل دیفنس جنرل والے نے جو پبلش کرنے والے نے گر غلطی کر دی ہے اگزیکٹ نمبرز کا تو پتہ نہیں تھا میں یہ ہوئی سامینک نہیں ڈیس تنگر Madigan میرا تو آئی ایسہئی کے ساتھ اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا لیکن جو ٹیم امریکنز نے بہجی تھے ہمارے پاس وہ سوال بار بار ایک پوچھتے تھے وہ جو اس کا جے سیو کنسرن تھا اس کا ان کی و کنسرن تھا وہ مر گیاں نا اسی میں بلاس میں مر گئے تھے سارے کے سارے اور اوفیسر کو پتہ نہیں تھا کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اوفیسر کو پتہ نہیں تھا ستنگر مزائل کہاں پڑے ہیں پتہ ہوگا کسی کو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جو ہنگر تھا اسی کے اندر پڑے ہوئے تھے and then they found out certain wars and certain other things of the burnt stinger مزائل now why they did not want those missiles اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ it is the americans who caused the destruction of pojri camp for the simple reason that the advisors that the americans sent to us two of them were from america were based in america and two were based in western europe the troops that i demanded had not reached from kharia to rawal pindi how could these people reach earlier than those people کہ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے اگر اڑانے والوں کو پتہ تھا کہ یہ بلاسٹ ہونے والا ہے the moment the blast news went up these people were already concentrated at some place اور ان کو جو ہے اکٹھا کیا ہوا تھا جہاز میں special میں بٹھایا اور ان کو یہاں پہ لینڈ کرا دیا اور وہ بار بار آکے ایک ہی سوال پوچھتے تھے وہ سٹنگر میزائلز کا میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے صرف اس لیے اٹھایا مگر میرے مطابق افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دھماکے میں سو پاکستانی شہری مارے گئے جنرل حمید گل کا خود اس بارے میں یہی بیان ہے کہ اس دھماکے کی سیکرٹ انکوائری میں یہی آیا تھا کہ امریکہ کے آرڈٹ سے بچنے کے لیے دو پاکستانی آرمی افسروں کو اوجری کیم میں ایک چھوٹیزی آگ لگانے کا آرڈر دیا گیا تھا مگر یہ آگ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی جس کی وجہ سے پورا کیم پھٹ گیا خیر امریکہ نے فورا اوجری کیم کے دھماکے کا الزام پاکستان پر لگایا کیونکہ اوجری کیم کے دھماکے کے بعد اب امریکہ وہاں کا آرڈٹ نہیں کر سکتا تھا یہ میں ایک سوال بہت ہوتا ہے کہ صدر پاکستان ملک سے باہر تھے صدر پاکستان نے سانے کے کتنی دیر کے بعد پاکستان میں آیا نیکس ٹیم میں نے خیال آگیا اور امریکہ کی تفتیشی ٹیم صدر پاکستان سے پہلے آگئے یہ کیا ہے صدر پاکستان امریکہ کی تفتیشی ٹیم سے پہلے نہ آ پائے امریکی تفتیشی ٹیم پہلے آ پائی کیا یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کو شک ہو گیا تھا حکومتی سطح پر پاکستان نے ان دھماکوں کا الزام مصر سے منگوائے گئے ناکس دستی بموں پر لگا دیا جو اس وقت اوجری کیمپ میں موجود تھے اس وقت کے امریکی امبیسیڈر نے اپنی لکھی ہوئی ریپورٹ میں اندازہ دیا کہ اس دھماکے میں ایک سو بیس ملین ڈالر کے ہتھیار تباہ ہو گئے تھے یہاں پر میں آپ کو 1988 کا ایک اور اہم واقعہ بتاتا جاؤں جس کا ہمارے نیوکلئر پروگرام سے لنگ آگے جا کر بنے گا ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا 1988 میں پی اے ایسی کے چیرمن منیر خان ایک اور پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے ان کے ذریعے پاکستان چائنہ اور ایک میڈل ایسٹن ریاست کے درمیان ہتھیاروں کی ڈیل کروا رہا تھا میڈل ایسٹ کے ممالک ہتھیاروں کے معاملے میں منیر احمد خان پر بہت احتماد رکھتے تھے اور اس احتماد کی وجہ یہ تھی کہ فوجی ٹیکنالوجی تعاون کے لیے بھٹو نے خود منیر خان کو دوسرے ممالک سے بات کرنے پر معمور کیا ہوا تھا جلفکار علی بھٹو کے بارے میں میں آپ کو پہلے بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ عرب ممالک سے کتنے قریب تھے اور ان کے دورے حکومت میں بہت سے بڑے عرب ممالک کے لیڈران نے پاکستان کے ساتھ اہم معاہدے اور دورے کیے میڈل ایس کے ایک ملک کے ساتھ اس ڈیل میں چائنہ نے 36 لانگ رینج سی ایس ایس ٹو میزائر اس ملک کو بیچنے تھے اس ملک کو اس میزائر کی ضرورت اس لیے تھی کہ اس وقت اسرائیل کے پاس نیوکلئیر بوم لے جانے کی طاقت رکھنے والے میزائر آ گئے تھے خیر یہ ڈیل کامیاب رہی اور اس ڈیل کروانے کے انعام میں پاکستان اور عرب ممالک ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے سی آئی اے تو یہ بھی کہتی ہے کہ اس ڈیل کے بعد عرب ممالک نے پاکستان کو نیوکلئیر پروگرام کے لیے الگ سے فنڈنگ دینا شروع کر دی تھی لیکن حکومتی سطح پر پاکستان اور عرب ممالک سختی سے سی آئی اے کی اس بات کی تردید کرتے ہیں عرب ممالک نے چائنہ سے سی ایس ایس ٹو میزائر خرید تو لیا مگر اس میزائر میں ایک مسئلہ تھا کہ وہ اکثر اپنا ٹارگٹ مس کر جاتا تھا اسی وجہ سے زیاء نے عرب ممالک کو یہی پیشش کی تھی کہ آپ سبر کریں پاکستان جیسے ہی اپنا میزائر بنا لے گا تو وہ میزائر تمام مسلم امت کو بھی دیے جائیں گے اگر آپ کو میرے کاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ اگلی قس آتے ہی آپ کو نوٹفیکیشن پہنچان دی جائے